اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آپ کا کمیسٹی کا پیلیر ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر سیون الیکٹرو کمیسٹی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسٹرنگ او پائرنگ اینڈ کریئن کریئن کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو زنگ لانگنے کو ہم کہتے ہیں کریئن یہ کریئن کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایئر کیا تو ایئر ہو چیک ہے یا موشچر ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی آپ کے پاس ہوا میں بہت زیادہ نمی ہے یا وارٹر ویپر ہے تب جا کے یہ کریئن کا پروسیس جو ہوگا کریئن ہوتا کیا ہے کریئن ہے ایٹنگ ویر اور فرمیٹر ٹھیک ہے کسی بھی میٹر کا جو ہے وہ اس کو زنگ لگ جانا یا کھائے جانا کس کی وجہ سے اردگرد اس کو جو ہے وہ ایٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ زیادہ سلو پروسیس ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈوکس ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے کریئن کسی بھی جیز کو زنگ لگنے کو لیکن رسٹنگ آف آئرن جو ہے رسٹنگ آف آئرن ہم کہتے ہیں یہ کریئن آف آئرن کو ٹھیک ہے سپیسپک آئرن کو جو ہم ہیں اگر زنگ جاتا ہے جسے ہم لوہا کہتے ہیں آئرن اگر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم اسے قرآن نہیں بلکہ رسٹنگ آئیڈن کہیں گے اب ہمارے پاس کب ہوگا یہ بھی اسی وقت ہوگا یا تو ہمارے پاس ایئر ہے یا مویسٹر ہے وارٹر ویپرز ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے رسٹنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں اس کی کیمیسٹری سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ہم دوہے والی کوئی چیز یوز کریں وینڈو اور ڈور اور اینٹھنگ تو ہمیں اس کو پینٹ اچھی طرح سے کرنا چاہیے اگر کہیں پر سٹین یا ڈینٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہیں سے پینٹ اتر گیا ہے یا ڈینٹ ہے تو وہاں پر جو ہے یہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہاں کہاں پر جہاں پر سٹینز ہوں گے اور ڈینٹس ہوں گے ٹھیک ہے وہاں یہ پروسیس سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے اور ایسی جگہ جہاں پر سٹینز ہوں گے سٹینز ہوں گے اور ڈینٹ ہوں گے وہاں پر جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو اس ریجن کو ہم کہتے ہیں انوڈک ریجن ٹھیک ہے ہم اس ریجن کو کہیں گے انوڈک ریجن اب ہمارے پاس آئیڈن کا کیا ہوتا ہے اگر ایک آئیڈن ہے تو وہ 2 لیکٹرون لوس کرے گا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس 2 لیکٹرون ہے then وہ ہمارے پاس کیا کریں گے 4 لیکٹرون جو ہیں وہ لوس کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا ہے یہ والے جو الیکٹرون لوس ہو ہیں یہ الیکٹرون موو کرنا شروع کر دیں گے آئیڈن شیٹ پر اور ایسی ریجن کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ کس ریجن کی طرف موو کریں گے موو تو ہائی اور تو کنسنٹریشن ٹھیک ہے ایسی ریجن کی طرف جائیں گے جہاں پر آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اور جو ہے آپ کے پاس اس کے دیگے وارٹر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ والا جو ریجن ہے جہاں پر کنسنٹریشن اوٹو کی زیادہ ہے یہ ایکٹ کرے گا ایسا کیتھوڑک ریجن ٹھیک ہے دونوں ہی کیتھوڑ اور انوڑ ہمارے پاس جو ہیں وہ اب ہے جس کی وجہ سے یہ پروسس ہو سکتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وارٹر میں اب ہم نے کیا کہا کہ یہ والے جو فور الیکٹرون ہیں کی والے جو ہمارے پاس یہاں سے آئے تھے اس رییکشن میں وہ والے الیکٹرون اور کیا تھا ہمارے پاس ہائیلی اوکسیجن ریجن کہ پلس فور ایچ فور ایچ کہاں سے پوزیٹیو آئیں گے مل کر کیا بنائیں گے وارٹر بنائیں گے اب اس بات کی تو ہمیں سمجھ آگی کہ یہ ہائیل کنسنٹریشن جو ہے اکسیجن ہم نے یوز کر لی الیکٹرون کی بھی سمجھ آگی کہ ہم نے یہ جو اس نے لاؤس کیا تھے ہم نے وہ والے یوز کر لی لیکن یہ فور ایچ پوزیٹیو کہاں سے آئے ہے یہ فور ایچ پوزیٹیو جو آپ کے پاس وارٹر پلس کاربن ڈائیکسیر جو کہ اٹماسفیر میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں یہ جب ملتے ہیں تو ایچ ٹو سیو ٹری کاربونک ایچ سیڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کی ڈیسوسیشن ہوتی ہے جب یہ اپنی آئینز میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ٹو آئینز بناتا ہے ایچ پوزیٹ پلس ایچ سیو ٹری نیگٹیو آئین ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایچ پوزیٹیو یہ یہاں سے آیا ہے جو کہ انوارمنٹ میں اوریڈی ہمارے پاس اس کی وجہ سے تھا کاربونک ایچ سیڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایسیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایسیڈ ہے تو اب ہمارے پاس یہ ایسیڈ ایک میڈیم جو ہے یہ کیا کرتا ہے ریسٹنگ او فائرن کو انکریز کر دیتا ہے اب ہمارے پاس اگر ہم اوورال ری ایکشن لکھیں ٹو ایفی جو کہ یہ والا تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے پلس او ٹو یہ والا پلس فور ایچ پوزیٹیو یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ یہ الیکٹرون اور یہ الیکٹرون آپ کے پاس کینسل ہو جائیں گے آپ کے پاس کیا بنے گا ٹو ایفی پلس ٹو پلس ٹو ایس ٹو ٹھیک ہے وارٹر اور آئرن اب دیکھیں یہ والا جو آئرن ہے نا یہ ہمارے پاس وہ والا ہے جس میں رسٹنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا یہ آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا پوری جو بھی ہمارے پاس وینڈو ہے یا ڈور ہے کچھ بھی ہے اس کے اوپر یہ شیٹ پر پوری اچھی طرح سے پھیل جائے گا اس کے بعد یکٹ کرے گا ہائلی اکسیجن کے ساتھ یہی والے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹو ایفی پلس ٹو پلس اکسیجن ون آور ٹو او ٹو کا مطلب یہ ہے ہا یہ اکسیجن کے اوورال اگر ہم یہاں پہ ٹو لکھیں گے تو فور ہو جائیں گے لیکن ون آور ٹو کا مطلب ہے ٹو یہ اور ہاپ یہ اوورال ہمارے پاس ٹھری ہوگا پلس ٹو پلس این ایس ٹو ٹو پلس این ایس ٹو کا کیا مطلب ہے کہ وارٹر کے مالیکولز کا کیونکہ ہمیں کنفارم نہیں کتنی ہوں گے اس لئے ہم نے ٹو پلس این لکھ دیا ہے اب آپ کے پاس بنے گا کیا ہے ایفی ٹو یہ والا او ٹو ہے یہ اور یہ ایفی ٹو او ٹھری ٹھیک ہے ڈوٹ این ایس ٹو ہو کے وارٹر کے مالیکولز کا ہمیں نہیں پتا کتنی ہے پلس فور ایچ پوزیٹی ٹھیک ہے اب یہ جو آئیرن آپ کے پاس یہ جو آئے ہے نا فور ایچ پوزیٹی یہ فردر نیکس والے ری ایکشن میں پھر اسی طرح سے اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے وارٹر بنائے گا پھر یہ سارا پروسیجن ہوگا اس طرح سے ہمارا وہ جو پورا پیس ہوگا آئیرن کا وہ ایزیلی وہ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا وہ اٹن اوے ہو جائے گا کس کی وجہ سے جس جو ہمارے پاس یہ ہائیڈروجن ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے آج آپ کا جس ایک ہی لیکچر تھا ایک سوری ایک ہی ٹاپک تھا کرینین اینڈ اینڈیٹس پریونشن پیج نمبر وان ٹونٹی ایٹ امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگی یہاں تک آپ کا آج کا ایک ٹاپک تھا یہاں پر ایک پوائنٹس کیپ ہو گیا یہ والا جو ہمارے پاس ایک سالٹ بنتا ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں رسٹ اس کا نام ہے رسٹ یہ رسٹ کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں رسٹنگ آف آئیرن اور یہ کون سا رییکچن تھا یہ ریڈوکس رییکچن تھا ہمارے پاس سیلیکٹورڈ دونوں ہی یوز ہوئے ہیں اور اکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے اور ریڈکشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس لوس آف لیکٹرون ہویا لیکن یہاں پر گین آف لیکٹرون ہے اس لئے ہمارے پاس یہ کون سے رییکچن ہوگا اکسیڈیشن اور یہ ریڈکشن اوورال ہمارے پاس ریڈوکس رییکچن یہاں تک آپ کا ٹاپک تھا امید ہے سمجھ آگئے پھر بھی اگر کوئی کنفیوئی اگر آپ بیزیلی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ